اللہم صلی على سیدنا محمد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرا انکار کرتے ہیں ناشکری کرتے ہیں ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے جب بھی کوئی گروہ آئے گا جس کو فرشتے جہنم کی آگ میں پھینکیں گے تو جہنم کے خزانچی جہنم کے داروغہ ہیں وہ اس سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی اس آگ سے ڈرانے والا نہیں آیا کیسے جا رہے ہو آج تم ایساق کے اندر قالو تو وہ جواب میں کہیں گے بلا کیوں نہیں پیغمبر بھی آئے پیغمبر کے بعد علماء یعنی جو دعوت ہے نا دین کی وہ تو مختلف ذرائع سے لوگوں تک پہنچ چکی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تک تو دین کی دعوت بھی پہنچی تو ہم تک تو قادیانی کی بھی پہنچی اور ہمیں تو مختلف فرقوں کی پہنچی تو کس کو ہم چھنی لے کے کیسے چھانے کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے تو اگر یہ عذر قیامت کے دن قابل قبول ہوتا تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں نافرمانوں کو اور اہلِ باطل کو نہ پھینکتے ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی حق بات کرتے ہیں تو کسی نہ کسی کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہوتی ہے حق بات کو تلاش کرنے کی کوشش کسی میں جذبہ پیدا ہو جائے نا کہ میں سیدھا راستہ واقعی چاہتا ہوں یہ جذبہ پیدا ہو جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے ہم پہلے ایک نظریہ بناتے ہیں پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں اسی کے مطابق چلتے رہے ہیں یعنی پہلے ایک چیز فرض کر لی اب اس کے مطابق یہ اگر اس سے ہٹیں گے تو یہ غلط ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے اپنے آپ کو پہلے یہ فرض کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا ہمیں ہدایت چاہیے کس سے اللہ سے اور اللہ نے ہدایت کس کے ذریعے دیئے اس کے رسول کے ذریعے اگر اسی میں آپ کنفیوز ہیں کہ ہمیں اللہ سے ہدایت چاہیے کی نہیں چاہیے تو پہلے اس کنفیوشن کو دور کریں بات آرہیے سمجھ میں پہلے اس کنفیوشن کو دور کریں علماء کے پاس آئیں بیٹھیں بھئی مجھے تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آرہا تو وہ آپ کی کنفیوشن دور کریں گے پھر آپ بولے مجھے رسول سمجھ میں نہیں آرہے پھر وہ آپ کی کنفیوشن دور کریں گے پھر آپ کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کو بھی مان لیا رسول کو بھی مان لیا میں نے لیکن یہ جو رسول کی تعلیمات آج کل علماء بیان کر رہے ہیں تو ان میں کون سے والے ایسے ہیں جو واقعی اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور کون سے کیا ہیں اس کی ریسرچ کرنی پڑے گی تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو اور تحقیق دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہے کہ چار دانے چیک کیے تو پوری دیکھ پر حکم لگا دیا کہ یہ پک گئی ہے بھائی باورچی کیا کرتا ہے جب چاول پکتے ہیں تو پوری دیکھ تھوڑی کھاتا ہے چیک کرنے کے لیے کھائے گا تو پھر پبلی کیا کھائی گی بھائی ایک ایک دانہ کھا رہا ہے کھا رہا ہے آخر دم تک کہ سارے پک گئے پک تو گئے لیکن دیکھ ختم تو وہ دو چار دانے چیک کرتا ہے چکتا ہے اور اندازہ لگا دیتا ہے پوری دیکھ پر تو علماء کے بیانات یہ دیکھ کے چاول کی طرح نہیں ہیں ایک بیان سنا تھوڑا سا وہ بھی پورا نہیں اور ایک دم فتوہ لگا دیا یہ معلوی ٹھیک نہیں ہے تو اتنا چھوٹا ضرف ہوگا تو میرے بھائی پھر پھر سیدھا راستہ نہیں ملے گا جس چیز کی ضرورت انسان کو محسوس ہوتی ہے اس میں حق کی تلاش کرتا ہے بات بار بار آتی ہے یہ میں مثال کہیں رہ نہ جائے جس چیز کی ضرورت ہوتی نا اس میں اس کی میں مثال دوں گا ہی لوگ بار بار ایک ہی سوال جب مجھ سے ریپیٹ کرتے ہیں نا تو افسوس ہوتا ہے افسوس اس پر ہوتا ہے کہ میں جس بات کا جواب دے چکا ہوں آپ نے وہ پورا کلپ سنا کیوں نہیں اور اگر آپ کے پاس پورا کلپ سننے کا ٹائم نہیں ہے تو پھر آپ بولو بھائی ہم اس کی تحقیق میں لگتے ہی نہیں مختلف قسم کی لوگوں کے پاس دعوتیں آتی ہیں صحیح ہے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں ہم حق تک کیسے پہنچیں بلکل ایسے پہنچیں جیسے صحیح ڈاکٹر تک پہنچ جاتے ہیں آپ دو نمبر حکیم بھی ہے نا مارکیڈ میں کیا خیال ہے ایک نمبر بھی ہیں دو نمبر بھی ہیں ڈاکٹروں میں ایک نمبر بھی ہیں اور دو نمبر بھی تو وہاں کیسے پہنچ جاتے ہیں آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں بھائی کس سے علاج کرانا ہے اور یہ اپنے شعبے میں ماہر ہے یا سب سے پہلے بات جس کے پاس ڈگری نہیں ہوگی اس کے پاس تو کبھی بھی نہیں جاؤ گے جاؤ گے تو پرلے درجے کے آمکو چاہے وہ کتنا بڑا فنٹر ہو ایک حکیم آیا جامت رشید میں کئی سال پرانی بات ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی اس نے لمبی لمبی میں یہ میں یہ اس نے کہا میں نے ایک ایسی نس ایجاد کی ہے سینے کے اندر یعنی ایک سینے کے اندر ایک ایسی نالی ایجاد کی ہے جس کا ابھی تک ڈاکٹروں کو بھی بتا میں نے کہا یہ بہت بڑا چھوڑو ہے اس کو پتہ نہیں میڈیکل سائنس کہاں سے یہ ہم کو بے وکوف سمجھ رہا ہے وہ پورا چیر پھاڑ کے میرے بھائی ایک ایک رگ چیک کر لی اور انہوں نے ابھی ایک نئی نس ایجاد کر لی ہے تو جیسے میڈیکل سائنس میں پوری ڈاکٹروں کی ایک جماعت ہے ایک پینل ہے ایک نیا آدمی اٹھ کے تمام ڈاکٹروں کے خلاف ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لائے گا تو آپ بولو کہ بھائی تجھے کتابوں کے حوالے اللہ کا واسطہ نہ دے یہ تیری کتاب میں تیرے حوالے اپنے پاس رکھ یا تو یہ حوالے غلط ہیں یا ان حوالوں کا وہ مطلب نہیں ہے جو تو بیان کر رہے ہیں ایسے ہی علم دین میں پورا ایک علماء سیٹ اپ صدیوں سے چلا رہا ہے اگر اس میں دو نمبر ہیں تو ایک نمبر بھی اس میں موجود ہیں پورا ایک سلسلہ چلا رہا ہے اور یہ بھی آپ یاد رکھو کہ خد رو پودوں کے قریب مت پھٹکو کوئی بیک اپ ہونا چاہیے جیسے رشتہ جب کرتے ہو لڑکا اٹھ کے آئے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے تو فیملی بیک اپ دیکھتے ہو کہ نہیں وہ کہہ میں بہت نیک ہوں میں نماز بھی پڑھتا ہوں اس اببہ کون ہے اببہ اببہ کا تو مجھے پتہ نہیں بھئی مر گئے ہوں گے نہیں مرے ورے نہیں مجھے نہیں پتہ کون ہے بھئی قبر دکھا دو اببہ کی بھئی اببہ کا کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے دیکھو میرے اببہ پہ کیوں جا رہے ہو مجھے دیکھو کہ میں کیا ہوں کتنا نیک ہوں آپ بولے کہ تیرے باپی کا نہیں پتہ تو ہم تجھ پہ کیسے اعتماد کریں کسی بھی عالم کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے یہ کس اس کا سلسلہ کیا ہے کون سے بزرگ ہیں جن کا اس کے اوپر ہاتھ ہے جنہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے جنہوں نے اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت دی ہے جو اس کی غلطیوں پہ اس کو تنبی کر سکتے ہیں ہمارا گہرہ تو بہت ہی تنگ ہے ہمارے پیچھے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے ہم تو ڈانٹ کھاتے ہیں خوشی سے میں ایک جگہ بیان کر کے آیا اب چھے سال پہلے ڈیفینس میں بیان تھا ختم قرآن کے موقع پر چھے سال سال ہو گئے ہو بڑا زبردہ ہو لوگ بھی بڑا خوش مجمع ٹوٹ گیا مل رہا ہے گلے مل رہا ہے اور لوگ تو لوگوں کیا پتہ پھیکے آئے انہوں نے یا بڑا خوش ہمارے استاذ جو تھے انہوں نے میرا بیان سنا انہوں نے مجھے بتایا کہ یار بالکل صحیح نہیں کیا آپ نے یہ باتیں آپ نے بالکل غلط کی ہیں ہمارا اتنا سا مو ہو گیا اس وقت ان کی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن بعد میں واقعی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ غلط ٹریک پر ڈال رہے ہو لوگوں کو ان کا تجربہ زیادہ ان کا علم زیادہ پبلک تو خوش ہو گئی پبلک کو گرم کرنا پبلک کو نعرے لگوانا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جتنی الٹی باتیں کرو گے پبلک اتنا ہی زیادہ خوش ہو گی تو انہوں نے کہی آپ مجھے سمجھایا انہوں نے بٹھا کے تو الحمدللہ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آئندہ یہ بات نہیں کروں گا اور مجھے پتا بھی چلا کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ اندھی تقلید نہیں ہے یہ جو بھی خاندانی ہوتا ہے نا اس کا کوئی ابا اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے اندھی تقلید وہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی لگام جس کے ہاتھ میں دیئے وہ خود قابل اعتماد ہے ہی نہیں جیسے جاہل پیر ہوتے ہیں جو خود قرآن و سنت کو فالو نہیں کر رہا آپ نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا پہلے یہ تو ثابت ہو کہ یہ خود قرآن و سنت کا عاشق ہے تو ہمارا جن بزرگوں سے تعلق ہے ہم نے زندگیاں ان کے ساتھ گزار کے پہلے یہ یہ observe کیا ہے کہ یہ خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے پھر ہم نے ان سے اپنی لگام ان کے ہاتھ میں دیئے پہلے اتمنان ہوا ہے کہ یہ ہمارے خیرخواہ بھی ہیں امت کے خیرخواہ بھی ہیں اندھے مقلد بھی نہیں ہیں ان کو حق بات ملتی ہے تو یہ اپنے بزرگوں سے اختلاف کرتے ہیں احترام کے ساتھ پوری اتمنان کے بعد انسان پھر کسی پر اعتماد کرتا ہے اندھی تقلیدیہ ہوتی ہے کہ جو ملے پھونکے لگائیں جن چلائل بھوت بھگا لیے یا شکل اچھی ہے اس کی تو بس جو پھر حضرت نے پھیکنا شروع کی اور آپ نے لپیٹنا شروع کر دی ایسا نہیں ہوتا تو کسی کو شیخ بنانے سے پہلے اس کو بھی آزمایا جاتا ہے اور میں تو اس میں اور احتیاط کرتا ہوں کہ اس زمانے میں تصوف میں کسی کو شیخ بنانے سے پہلے یہ ضروری ہے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کو کسی بزرگ سے خلافت ملی ہو نا 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 آج کل خلافتیں ملنا بہت آسان کسی کو بھی نائب بنا دیا جاتا ہے اپنا آپ بھی اس کے ساتھ رہو اس کی صحبت میں بیٹھو اس کے بعد آپ اندازہ لگاؤ کہ واقعی ہے صحیح بات کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں صحیح عمل عمل ان کی زندگی میں ہے یا نہیں ہے دنیا کہ ایسا تو نہیں کہ یہ لالچی لوگوں کیونکہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو بعض دفعہ ہمارے بزرگ سے غلطی ہو جاتی ہے خلافت دینے میں اس کے بہت سارے واقعات ہیں تو اس لیے صرف خلافت ملنا کافی نہیں ہے بلکہ آپ بھی اس پر بیٹھو اور اس پر اعتماد کرو کہ واقعی یہ نیک ہے یعنی اور اتنا بھی کافی نہیں کہ نیک ہو یہ بھی کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے بعض دفعہ فائدہ ہو جاتا ہے تو انسان کا اپنا مزاج ہوتا ہے اپنے اثرات ہوتے ہیں یہ ہر چیز اثر کرتی ہے تو جس کی مجلس میں بیٹھ کر فائدہ ہو رہا ہو اس پر انسان اعتماد کرے اور بشرتے کہ اس کے پاس صحیح علم بھی ہو یہ سب چیزیں جو ہے اس میں اثر کرتی ہیں کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار میں پہلے وہ موضوع تو مکمل کر دوں نا جو سورہ ملکی آیت میں نے پڑھی ہے تو سورہ ملکی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو یہ کیا کہیں گے آیا تھا تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ کہیں گے ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ آئے ہیں اور ہر آدمی کس کی طرف کھیچ رہے اپنی طرف تو اس سے پتا چلا کہ جہنمیوں کو پتا ہوگا ان میں کون سا صحیح تھا اور کون سا بولو بھائی غلط یہ پہچاننا زیادہ مشکل کام نہیں ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کر آخرت کو سامنے رکھ کر observe کیا کریں کہ کس کو follow کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا سمجھ رہے ہیں بات کو موسیقا موسیقا موسیقی